السلام علیکم آئی یوٹیوب ویورز کیا حل چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو یہاں پہ میں کر رہی تھی صبح کا ناشتہ اور صبح کا ناشتہ میں بہت زیادہ لائٹ کر رہی تھی کیونکہ میرا ہیوی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو بس چائے بنائی اور پاپر کے ساتھ میں ناشتہ کر رہی تھی اور جب آپ کو سفر کرنا ہوتا ہے تو آپ کا بہت زیادہ ہیوی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو بس میں نے ہلکا سا کھلکا سا ناشتہ کیا اور اس کے بعد میں تیار ہوئی تھی اور تیار ہو کے جو ہے ہم لوگ نکل گئے تھے تو میں جا رہی ہوں اپنے میکے اور میکہ میرا حیدر آباد میں ہے اور بس حیدر آباد میرا کافی ٹائم کے بعد جانا ہو رہا تھا کیونکہ ہزبن کی کچھ مصروفیت تھی اور سنڈے کا دن تھا تو میرے ہزبن نے کہا کہ آج چلتے ہیں حیدر آباد اور آج جب میں سوا گھر سے نکلی تو بہت ہی زیادہ پیارا موسم ہو رہا تھا بہت ہی زیادہ کلاوڈی ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بارش ہو جائے گی لیکن بارش نہیں ہوئی اور یہاں پہ آگیا تھا کراچی کا ٹول بس یہ ہی کہوں گی کہ اللہ پاک ہر لڑکی کا میکہ ہمیشہ آباد رکھے کیونکہ میکے کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے اور ایک میکے جا کے ایک الگ ہشی ہوتی ہے اور ایک دلی سکون ملتا ہے کہ آپ اپنے ماں بھائی اور اپنے گھر میں آگئے ہو جس میں آپ لوگ نے اپنا بچپن گزارا تو بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے اللہ پاک ہر لڑکی کا میکہ ہمیشہ آباد رکھے اور اس کے ماں باپ کو اور گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھے سہت نرستی دے اور یہاں پہ ہو گئی تھی ازان زہر تو بس یہاں پہ میرے حزبن نے گاڑی رکھوائی تھی کسی ہوتل پہ اور یہاں پہ میرے شہر نے پھر نماز عدا کری اور نماز عدا کرنے کے بعد پھر ہم لوگ دوبارہ سے اپنے سفر کے لئے نکل جائیں گے تو بس یہی کہوں گے اگر آپ لوگ کو میری روٹین اچھی لگے تو آپ لوگ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں میری روٹین کیسی لگ رہی ہے تو یہاں پہ ہم آگئے تھے جام شورو کے پل کے اوپر اور یہاں پہ جو پانی تھا بہت ہی زیادہ چڑھا ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ گہرائی ہو گئی تھی اور بس اب ہم آگئے تھے امی کے گھر اور بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی گھر آکے اور بہت ہی زیادہ زور کی بھوگ بھی لگ رہی تھی تو بس جیسے ہی ہم پہنچے تو امی نے بلکل خانہ ریڈی کیا ہوا تھا کیونکہ ان کو میں نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا اپنے آنے کا کہ میں آ رہی ہوں تو بس انہوں نے خانہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور انہوں نے آلو چھولو کی بریانی بنائی تھی عربی گوشت کا سارن بنائی ہوا تھا اور آٹے کی میٹھے ٹکیاں بنائی ہوئی تھی تو بس اب میں کھانا کھاؤں گی اور اس کے بعد جاؤں گی میں اپنی سسٹر کے ہاں اور بس سسٹر کے ہاں میں آگئی تھی تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ